ایک بڑھ درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں حضرت سلمان فاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ جب شابان کی انتیس تاریخ ہوتی تو اللہ کے بحبوب میں خطبہ اشارت فرماتے ہیں اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلت القدر جو ہزار مہینے سے بہتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا روپ ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص اثر کے وقت شام کے وقت پچھلے پہر روزہ دار کے خالی مدے سے جو ایک بوٹتی ہے مہک اٹھتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے اللہ اکبر اور فرمایا لسائم فرہتان فرہتن اندہ فطرہی و فرہتن اندہ لقائی ربے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کے جب شام کو تھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ موہ میں ڈالتا ہے وہ میدے کی طرف اترتا ہے تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک آنگ اللہ کی تصویر بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ایک عجیب فرہت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا ایک روحانی مسرد پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدلی مسرد تو ایک فرمایا اس کو فرہت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَاِ رَبِّ اور دوسری فرہت اسے تب ملے گی جب روزہ کے سلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ اپنا دیدار اطا فرمائے گا تو یہ روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خوشو خضو کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالہ مال ہوتے ہیں ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں بڑھتا روزہ رکھنے کا چونکہ اصوم و نصف و صبر روزہ آدھا صبر ہے میں سمجھتا ہوں میں شگر کا مریض ہوں اور چار سے پانچ گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا استراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں لیکن ماہ سیام میں بیس گھنٹے بھی کٹ لیتا ہوں لیکن میری طبیعت پر کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک کے گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں تو یہ آدھا صبر ہے یہ صبر سکھاتا ہے اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غوربہ مساکین وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چاند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی تو اس کی کلفت اور اس کی عذیت اتنی ہے تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا تو اس سے پھر صدق اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غوربہ کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں